موسیقی سوال کو جواب علف ہیں صحیح مدبادل کے سامنے کے چوکون میں صحیح کا نشان لگائیے نمبر ایک 66 درجہ 30 منٹ شمالی عرض البلد یعنی خط آرکٹک خط استواء یا خط انٹارکٹکا تو اس کا صحیح جواب ہے خط آرکٹک نمبر دو کونسا عرض البلد زمین کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے خط سرطان خط جدی یا خط استواء تو اس کا صحیح جواب ہے خط استواء نمبر تین خط آرکٹک کا خود بشمالی سے زاویہی فاصلہ کتنا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے 23 درجہ 30 منٹ نمبر چار صفر درجہ پنیادی طلول البلد اور خط استواء کس مقام پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں بحر جنوبی بحر اوکیانوس یا بحر اعظم افریقہ تو اس کا صحیح جواب ہے بحر اوکیانوس نمبر پانچ کس عرض البلد تک سورج کی کرنے امودی پڑتی ہیں خط سرطان اور خط جدی خط آرکٹک اور خط انٹارکٹک یا شمالی اور جنوبی خطب تو اس کا صحیح جواب ٹکنا ہوگا خط سرطان اور خط جدی نمبر چھے قطب جنوبی کا عرض البلدی مقام کونسا ہوتا ہے نوہ درجہ جنوبی عرض البلد نوہ درجہ شمالی عرض البلد یا صفہ درجہ عرض البلد تو اس کا صحیح جواب ہے نوہ درجہ جنوبی عرض البلد اپی ہیں درجہ سیل پیانات جانچ کر غلط بیان درست کیجئے اور اسے دوبارہ لکھئے اس کا نمبر ایک ہے کسی مقام کا تعیون کرنے کے لیے صرف طلول بلد کی نشاندہ ہی کافی ہوتی ہے تو یہ بیان غلط ہے اور اس کا صحیح جملہ ہے کسی مقام کا تعیون کرنے کے لیے طلول بلد اور ارزل بلد دونوں خطوط کی نشاندہ ہی کرنا پڑتی ہیں نمبر دو کسی علاقے کے وسط بتانے کے لیے قریبی علاقے کے درمیان سے گزرنے والے ارزل بلد طلول بلد کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے تو یہ بیان بھی غلط ہے اس کا صحیح جواب ہے کسی علاقے کی وسط بتانے کے لیے اسی علاقے کے انتہائی سیرو کے ارزل بلد اور طلول بلد کو ذہن میں رکھنا بڑتا ہے اسی کا نمبر تین ہے صرف نقشے کے ذریعے کسی راستے کے مقام کا تعیون کیا جا سکتا ہے تو یہ بیان بھی غلط ہے اس کا صحیح بیان ہے نقشے کی طرح جگرافیائی معلومات کا طریقہ جگرافیائی محلوقوں کے تعیون کا طریقہ وغیرہ کے ذریعے بھی کسی راستے کے مقام کی نشاندہ ہی کی جا سکتی ہے نمبر چار صیفہ درجہ مشرقی طلول بلد اور 180 درجہ مشرقی طلول بلد تو یہ بیان بھی غلط ہے اس کا صحیح جواب ہے صیفہ درجہ طلول بلد اور 180 درجہ طلول بلد ہوتا ہے نمبر پانچ کسی راستے یا دریا کی وسط منبا کے ارزل بلد سے لے کر آخری مقام کے طلول بلد کے درمیانی فاصلے سے تائے کی جاتی ہے تو یہ بیان بھی غلط ہے اور اس کا صحیح جواب ہے کسی راستے یا دریا کے بہاؤں کی وسط منبا کے ارزل بلد اور طلول بلد سے لے کر آخری مقام کے ارزل بلد اور طلول بلد کے درمیانی فاصلے کے ذریعے بیان کی جاتی ہے نمبر چھے آٹھ درجہ چار منٹ شمالی ارزل بلد سے سیتیس درجہ چھے سٹھ منٹ شمالی ارزل بلد یہ صحیح تائیون مقام ہے تو یہ بیان بھی غلط ہے اور اس کا صحیح بیان ہے آٹھ درجہ چار منٹ شمالی ارزل بلد سے سیتیس درجہ چھے سٹھ منٹ شمالی ارزل بلد یہ صحیح تائیون مقام کی بجائے صحیح ارزل بلدی وسط ہے اب چین ہے ناکشوں کی کتاب جسے ایٹلس کہا جاتا ہے میں دنیا اور بھارت کا ناکشہ دیکھئے ان میں درجہ سل شہروں کو تلاش کیجئے اور ان کی ارزل بلد اور طلول بلد کی بھی نشاندہ ہی کیجئے نمبر ایک ہے ممبائی اس کی ارزل بلد اور طلول بلد کی نشاندہ اس طرح لکھنے ہوں گی 19 درجہ شمالی ارزل بلد اور 73 درجہ مشرقی طلول بلد نمبر دو گوہاتی 26 درجہ شمالی ارزل بلد اور 91 درجہ مشرقی طلول بلد نمبر تین سری نگر 34 درجہ شمالی ارزل بلد اور پچھتر درجے مشرقی طلول بلد نمبر چار کوپال تیس درجے شمالی ارزل بلد اور ستتر درجے مشرقی طلول بلد اور نمبر پانچ چین نئی تیرہ درجے شمالی ارزل بلد اور اسی درجے مشرقی طلول بلد نمبر چھے اوٹاوہ پیتانیس درجے شمالی ارزل بلد اور چھتر درجے مغربی طلول بلد نمبر ساتھ ٹوکیو چھتیس درجے شمالی ارزل بلد اور اکسو چالیس درجہ مشرقی طلول بلد نمبر آنٹ جوہانیس برگ چھپیس درجہ جنوبی ارض البلد اور اٹھائیس درجہ مشرقی طلول بلد نمبر نو نیو یورک اکتالیس درجہ شمالی ارض البلد اور چہتر درجہ مغربی طلول بلد اور نمبر دس لندن باون درجہ شمالی ارض البلد اور سیفر درجہ آٹھ منٹ مغربی طلول بلد تو اس طرح سے ہمیں ان مقامات کے ارز البلد دلو البلد کی نشاندہی کرنی ہوں گی اس کے لئے اپ لگو کو ایٹلس کا استعمال کرنا ہوگا اور بھارت کے نقشے کا استعمال کرنا ہوگا اس میں دیکھ کر آپ اسے چیک کر سکتے ہوں دال ہے ترجسیل مقامات کا محل وقوع نقشہ یا غلوب کی مدد سے لکھئے موبائل اور انٹرنیٹ استعمال کر کے اپنے جوابہ چانچ لیجئے اس کا نمبر ایک ہے مہاراشت ریاست تو اس کا محل وقوع ہمیں اس طرح لکھنا ہوگا سولہ درجے تین منٹ شمالی ارز البلد سے بائیس درجے شمالی ارز البلد اور بہتتہ درجے مشرقی طلول بلد سے اکیسی درجے مشرقی طلول بلد نمبر دو چلی ملک ہے اس کا محل وقوع اس طرح ہے سولہ درجے جنوبی ارز البلد سے چھپن درجے جنوبی ارز البلد اور ستہ درجے چالیس منٹ مغربی طلول بلد سے ستہ درجے مغربی طلول بلد نمبر تین آسٹریلیا یہ بریازم ہیں اس کا محلوب کو اس طرح لکھنا ہوگا 10 درجے 41 منٹ جنوبی ارزل بلد سے 43 درجے 38 منٹ جنوبی ارزل بلد اور 113 درجے 9 منٹ مشرقی دلول بلد سے 153 درجے 38 منٹ مشرقی دلول بلد نمبر چار سری لنکا یہ جزیرا ہے اور ملک بھی ہے اس کا محلوب کو اس طرح لکھنا ہوگا 6 درجے 48 منٹ شمالی ارزل بلد سے 9 درجے 50 منٹ شمالی ارزل بلد اور 89 درجے 40 منٹ مشرقی دلول بلد سے 21 درجے 45 منٹ مشرقی دلول بلد اور نمبر پانچ روس کی ٹرانس سائیبیرین ریلوے لائن اس کا محلوب کو اس طرح ہے 60 درجے شمالی ارزل بلد سے 43 درجے شمالی ارزل بلد اور 30 درجے مشرقی دلول بلد سے 132 درجے مشرقی دلول بلد تو اس طرح سے ہمیں محلوب کو لکھنا ہوگا اب یہ ہے زیل کی تصویر میں اہم داروی خطوط عرض البلد اور طلول البلد کھینچ کر ان کی درجاتی خیمت لکھئے چاندے کا استعمال کیجئے تو آپ لوگوں کو چاندے کا استعمال کر کے یہاں پر عرض البلد اور طلول البلد بنانے ہوں گے تو سب سے پہلے درمیان میں ہم یہ خط کھینچ لیں گے اور اس کے پاس چاندے کا استعمال کر کے دیگر خطوط کھینچے جائیں گے تو یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے دونوں سیروں پر نوہ درجہ شمال میں شمالی خطب ہوگا اور نوہ درجہ جنوب میں جنوبی خطب ہوگا پہلے عرض البلد دیکھ لیتے ہیں خط آرکٹک 66 درجہ 30 منٹ شمالی خط سرطان 23 درجہ 30 منٹ شمالی خط استویفہ درجہ خط جدی 23 درجہ 30 منٹ جنوبی اور خط آرکٹک 66 درجہ 30 منٹ جنوبی اس طرح سے آپ لوگوں کو عرض البلد کھیشنے ہوں گے دائیں جانب 180 درجہ طلول البلد ہیں اور بائیں جانب کا جو خط ہے وہ صیفر درجہ طلول البلد ہوگا تو اس طرح سے جاندی کا استعمال کر کے آپ لوگوں کو یہ شکل پر مکمل کرنی ہوں گی اب اگلا ہے دائیں جانب میں اہم طلول البلد اور عرض البلد اور ان کے درجوں کی نشاندہیں کیجئے تو اہم عرض البلد پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم پیتا ہے سب سے پہلے خط استویٰ درمیان میں صیفر درجہ عرض البلد ہیں اس کے دائیں جانب کے دیکھ لیتے ہیں خط جدی 23 درجہ 30 منٹ جنوبی خط انٹارکٹک 66 درجہ 30 منٹ جنوبی اور جنوبی خطوب 90 درجہ جنوبی اور بائیں جانب کے دیکھ لیتے ہیں خط سرطان 23 درجہ 30 منٹ شمالی خط آرکٹک 66 درجہ 30 منٹ شمالی اور شمالی خطوب 90 درجہ شمالی اور اہم طلول البلد ہیں 180 درجہ طلول البلد کیا اسے عالمی خط تاریخ بھی کہا جاتا ہے یہ 180 درجہ کا ہوتا ہے اور صفہ درجہ طلول البلد یا اسے بنیادی طلول البلد بھی کہتے ہیں یا اسے گرینش طلول البلد بھی کہا جاتا ہے اور اس کا درجہ safe درجہ ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ لوگوں کو اس جدول کو مکمل کرنا ہوگا اس خاکے کو مکمل کرنا ہوگا تو امید ہیں آپ لوگوں کو اس سبب کی تمام سوالت کی جعبات فرمجھ میں آگئے ہوں گے اکلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ